اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں فیل رہا ہے نئے طریقے کا سنگمنٹ یا دوستو کورونا سے جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور جو اس سے پہلے سنگمنٹ ہیں لیکن وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے بعد انہی مریضوں میں یہ سنگمنٹ دیکھنے کو ملا ہے آنکھناک اور جبرے کو یہ ختم کر رہا ہے یہ بڑی خبر بڑی بریکنگ نیوز ہے اپر ہے مائیکرو سے سنگمنٹ سامنے آ رہا ہے اور آخر یہ بڑی خبر ہے اور یہ کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں ہی یہ جو سنگمنٹ ہیں اس کا یہاں پر جو ہے سر زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے چودہ دسمبر دوہزر بیس کی یہ تازہ اپ ڈیٹ نئی زانکاری بریکنگ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے جا دوستو یہ بڑی خبر ہے یہاں پر کوبیڈ نائنٹی سنگمنٹ کے بعد اب کہنے کئی لوگوں میں اس طرح کا سنگمنٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کئی بڑی ویف سائٹ پر اس کی زانکاری افلوبد ہے یہ بڑی خبر یہاں پر ہے اور اس کے بعد کئی لوگوں میں اس کا سنگمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر دیکھیں کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں اس طرح کا نیا سنگمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا اثر ناکان جیسے جبرے اس پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر بھی آپ کو کچھ بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر لوگ سٹ نے بھی یہاں پر جو اپ ڈیٹ دیا ہے رائیدانی ڈلی میں جو کوویڈ نائنٹی سے ٹھیک ہونے والے مریضوں میں اب یہ خطرناک فنگل اینی سنگمنٹ فینلے کے معاملے سم سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں ڈلی کے سر گنگا رام اور اسفتار میں پچھلے پندرہ دنوں میں کورونا سے ٹھیک ہوئے تیرہ مریضوں میں سے یہاں پر مایکرو سنگمنٹ ہونے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور ان تیرہ مریضوں میں سے کر بات کریں تو پانچ مریضوں کی موت ہو چکی ہے یہ بڑی گبر یہ سنگمنٹ آنکھ ناکھ کان جیسے جبرے کو دھیرے دھیرے گلا کر انہیں سنگمنٹ کر رہا ہے سر گنگا رام اسفتار سے بریشتے یہاں پر اینٹی سرجن ڈاکٹر منیز گنجال کا یہ کہنا ہے یہ فنگل سنگمنٹ ہے جو کی کورونا سے ٹھیک ہوئے لوگوں میں پٹی رودت چمتہ کم ہونے کی وجہ سے پھیل رہا ہے ڈاکٹر منیز گنجال کا کہنا ہے کہ ابھی ڈاکٹر کو اور بھی اس بیماری کے بارے میں صحیح جان کری نہیں ہے لیکن سامانے ڈاکٹر اسے نیرو کی بیماری بتا کر ریفر کر رہے ہیں ان کے پاس کئی ایسے مریض ہیں جو کی نیرو میں ریفر کیے گئے ہیں ناک کان آنکھ زبروں کو ختم کر رہے ہیں ڈاکٹر منیز گنجال نے بتائی کہ پچھلے پندرہ دنوں میں ان کے معاملے اچانک سے بڑھنے سے حیرانی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بیماری سے پڑھت لوگ جو کورونا سے ٹھیک ہوئے ہیں ابھی تک پندرہ دنوں میں جو اس سے پڑھت تیرہ مریضوں کے جو معاملے سامنا ہے پانچ مریضوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اتنا ہی نہیں ان کی آنکھ سڑ کر جو ہے دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے اور وہیں سات مریضوں کے جو ہے جبڑے ختم ہو گئے ہیں ان کی سرزری کرنی پڑی ہے یہ بڑی خبر جو کہ ہندوستان جو یہاں پر ویبسائی ریسرٹس کی جانکاری اپلافد ہے بات کر لیتے ہیں لکشن کے لیے تو کورونا سنگفرن سے ٹھیک ہونے کے بعد آپ کی ناک جم رہی ہے یا آپ کی جناک پر پپڑی جم رہی ہے تو اسے بلکل بھی نظر انداز نہ کریں اس کے علاوہ گلوں کا سوجن ہونا اس میں سوجن آنا جو بھی گال ہیں کیونکہ گرون میں سوجن آ رہی ہے سنن پڑ رہے ہیں جیسے لکشن دیکھتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جا کر بتائیں میوکو مرکوسس سے ہے یا نہیں دیر سے پتا چلنے پر ناک میں موجود انفیکشن آنکھ تک پہنچ سکتا ہے اس سے آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے اگلا اسٹیج بھی خطرناک ہے کیونکہ آنکھ کے راستے اگر یہ سنگفرن برین تک چلا جائے تو پھر جان تک کی آ سکتی ہے یہ بڑا ڈاکٹروں کو کہنا ہے ڈاکٹروں کے مطابق اس بیماری کا علاق لیکن مریض کا صحیح سماعہ پر اسپتال پہنچنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اس طرح کی خبر جو ہے یہاں پر کئی بڑی ویب سائٹ پر اپلد ہے دوستو یہ تھی بڑی خبر جو کہ کوئی نائنٹی کے بعد اب نیا سنگفرن جو فیل رہا ہے اس سنگفرن کو لے کر یہ مہنک پون جان کر نکل کے سامنے آئی ہے